نمسکار سواگت ہے آپ سب کا دن بھر کی تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں قویم سچان شروعات ہیرلائن سے پردار منتری موڈی کی بینکوں کو نصیحت کرچ اور وصولی پر دکھائیں نرم روک آر بی آئی بنائے بیس سال کے لیے ویتی یوجنا گریرات سنگھ کے خلاف ہوگی ایف آئی آٹی پنی کے خلاف کانگلیس کا پردیشن سونیا گاندھی کا تکریہ سے انکار بی جے پی راشتری کارکارنی کی بیٹا کل سے بھومی بل سمیت کئی اہم مدد ایجنڈے میں پردار منتری موڈی اور بی جے پی ادرکش آمیت شاہ پہنچے بینگلوری جنو کشمیر کے بارہ بولا میں سرکشا بھل اور آتنک وادیوں میں مدبرتو جوان شہی تلاشی ابھیان جاری اور یمن سے تین سو اور بھارکیوں کی سرکشت وافسی کے تیاری الہدیت بندرگاہ سے آج رات پہنچنے جی زبوتی شلنکائی ناگکوں کو نکالنے میں محرب کرے گا مدد اور آئے دیکھتے ہیں ہماری آج کی پہلی خبر اور پہلی خبر میں بات ہوگی یمن کی وہاں پر فسے بھارتی ناگکوں کی اور بھارت سرکار کے اور سے چلائے جا رہے ہیں پریاسوں کی یودگرست یمن سے بھارتیوں کی سرکشت وافسی کا سلسلہ جاری ہے بیتی رات تین سو پچاس ناگکوں کی سودیش وافسی کے بعد آج رات تین سو اور بھارتیوں کو سناس جیبوتی لانے کی اوچنا ہے یمن میں ابھی لگ بگ تین ہزار بھارتی فسے ہوئے ہیں بھارتیں وہاں فسے شلنکا کے ناگکوں کو بھی نکالنے کا بھروسہ دیا ہے اس بیچ عرب دیشوں کا یمن میں ہوائی حملے جاری ہیں ان کی اور سے تو رازہانی سرہ میں شیاخوتی ودروہیوں کے سمرتن میں بڑی سنکھا میں لوگ سلکوں پر اتر آئے ہیں یمن سے سرکشت وافسی کے بعد ان لوگوں کے چہرے پر خوشی اور بھے کے بھاؤ ساف نظر آ رہے ہیں یمن سے ناغرکوں کو نوسینا کے پوت آئینے سمیترا کے جریے پہلے ادن سے جیبوتی لائے گیا اور پھر وہاں سے دو الگ لگ بھی مانوں میں کوچھی اور مومبہی پہنچایا گیا تین سو بھارتیوں کے دوسرے دل کو گروار رات الہدائیت بندرگاہ سے جیبوتی لانے کی یوجنا ہے لیکن ابھی لگ بگ تین ہزار لوگ ید سے جوج رہے یمن کے کئی حصوں میں پھسے ہوئے ہیں اور قریب چھے سو لوگ ادن بندرگاہ پر ہی مدد کا انتظار کر رہے ہیں یمن میں کیرل کے لوگ زیادہ سنکھیا میں ہیں اور ان میں سے بڑی تعداد نرسوں کی ہے ناؤ سنہ اور وائز سنہ نے ناغریقوں کی یمن سے سودیش واپسی کے لیے سنیوکت ابھیان چلایا ہے جس کی دیکھریک جیبوتی میں موجود ودیش راجی منتری جنرل وی کے سنگھ کر رہے ہیں بھارت نے شیلنکا کے لگ بھگ سو ناغریقوں کو بھی نکالنے میں مدد کا بھروسہ دیا ہے جبکہ بانگلہ دیش نے بھی اپنے تین ہزار ناغریقوں کو نکالنے میں بھارت کی مدد مانگی ہے اس بیچ سعودی کٹ بندن سناؤ کے تازہ حملوں کے بعد ہوتی ودروہیوں کو ادن سے پیچھے ہٹنا پڑا ہے ادن اور پشمی سیمہ پر بھیشن لڑائی جاری ہے سعودیانم نے کہا ہے کہ جلدی ہی ادن کو خالی کرا لیا جائے گا گروار کو ہی القائدہ تنکوادیوں نے یمن کی بندرگاہ شہر المکللہ پر حملہ کر دیا اور جیل میں بند قریب تین سو قائدیوں کو چھڑا لیا یمن کے راشپتی حادی کے بھاگ کر ریاد میں شرن لینے کے بعد شیعہ ہوتی ودروہیوں کا دیش میں سمرتھن بڑھ گیا ہے رازدھانی سنا اور دوسرے شہروں میں بڑی سنکھیا میں لوگ ہوتی ودروہیوں کے سمرتھن میں سڑکوں پر نکل رہے ہیں اور امریکہ اور سعودی عرب کا ویروت کر رہے ہیں عرب دیشوں کا عروب ہے کہ ایران ہوتی ودروہیوں کی مدد کر رہا ہے بیرو ریپورٹ راجے سبھا ٹی وی اور ان پورے حالات پر اور باتشیت کر رہیں گے ہمارے ساتھ خاص ممان ورش پتھکار ہمارا کا صاحب ہے سر سواگت ہے آپ کا سب سے پہلے تو جس طریقے کے حالات میں کہوں ہر روز بگڑتے دیکھ رہے ہیں بھلے ہی سعودی عربیہ کا ہوائی حملہ جاری ہو وہاں پر الگ لگ جو گھٹ ہیں ان کی اور سے بھی جس طریقے کہ میں کہوں کہ کاربائی ہو رہی جوابی کاربائی اس سے لگتا رہی ہے کہ کیا ہم کسی ایک بڑے سنکٹ کی اور بڑھتے دیکھ رہے ہیں یا پھر سنکٹ زیادہ گہراتا ہوا دیکھ رہا ہے پیچھلے کچھ دنوں کا بلکل صحیح کہا آپ نے سنکٹ بلکل گہراتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک طرف تو گری یود جیسی سیچویشن ہے پھر دوسری یہ بھی ہے کہ نورتھ الگ ہو گیا ہے ساؤتھ میں الگ ڈیفرنسز ہیں ساؤتھ چاہتا ہے کہ الگ ہو جائیں ویبھاج و نجاجی سے پہلے وہ الگ تھے اس طرح کی ڈیفرنسزیں پھر شیعہ سنی فیلنگ بھی نظر آ رہی ہے پھر کئی ٹرائبل بھی ہیں بہت سے گٹھ ہیں وہاں پہ اور ادھک تر گٹھ جو ایسے ہیں وہ القاعدہ بھی وہاں پہ موجود ہے جو کہ بہت سکری ہے القاعدہ ان اربیان پہننسلہ یہیں پہ اس کا ہیڈکورٹر اور یہیں سے شروع ہوئی تھی اور پھر پہل کے وہ اراک اور دوسری جگہ تو ان کے پاس کافی ایریا ہے جو اس کو وہ کنٹرول کرتے ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں اگر سنکٹ بڑھتا ہے کہ اول فائدہ ہوگا تو وہ القاعدہ یا اس طرح کیا تنکوادی سنگٹ ان کو وہاں پہ فائدہ ہوگا ان کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ اور زمین پہ بھی قبضہ کریں اور ویپن کو بھی وہاں سے لوٹنے کی جس طرح سے سعودی عرب کی اوٹ سے حملے ہو رہے ہیں کیا سے لگتا ہے کہ کوئی راستہ واقعی نکلے گا یا پھر اس ستی کو زیادہ اور کرٹیکل بنایا جا رہا ہے میرا خیال ہے کہ دیکھئے ہوای حملوں سے مسئلے نہیں نکل سکتے آپ آرمی کو تو ہرا سکتے ہیں امریکہ اراک میں گیا اس نے صدہ حسین کی آرمی کو ہرا دیا اراک پہ قبضہ کر لیا لیکن اس کے بعد جو انسرجنسی ہوئی تھی اس سے وہ نہیں جیت پائے افغانستان میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ تالیبان جیسے گروپ کو وہ نہیں کرش کر پائے اب ان سے باتچیت کرنے کی بات کر رہے ہیں تو یہ مشکل ہوتا ہے انسرجنسی سے جیتنا پھر سعودی اربیہ کو بہت زیادہ ایکسپیرینس بھی نہیں ہے اور وہاں پہ انسرجن گروپ ایک نہیں بہت سے ہیں جن کے پاس کافی ویپن بھی ہے اور نہ ہی سعودی سینہ بہت سیکشم ہے ان سے ڈیل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ان کو بہت مشکل ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ انٹرنل سپورٹ بہت زیادہ نہیں ہے سب ہی گروپ جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ سعودی کا وہاں پہ ورچس بنے ان کے اپنے پرچائتے ہیں اور ان کے ہوائی حملے سے تھوڑی سی نیشنلزم بھی جاگی ہے وہاں کے اوپر جیسے ابھی پردرشن ہو رہی تھی جس میں ہوتی کی سمرتھ لیکن یہ ہے کہ نورت ساؤتھ الگ ہوتے دیکھ رہے ہیں بہت کل گرلی سعودی اربیہ کے ساتھ دکت یہ ہے چاہیں گے کہ وہاں پہ ایک شیعہ حکومت ہوتی بیٹ یا ناشنلز گورنمنٹ یا ڈیموکریٹک گورنمنٹ کا وہاں پہ گٹھن ہوں تو وہ نہیں نہیں توتائے کر لگیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت سے وہاں پہ کوئی ایک ایسی سرکار نہیں آنے دیں گے جو ہسٹائل ہو سعودی انٹریس کے لیے لیکن یمنی کے ساتھ مشکل ہے کہ وہ یمنی بھی نہیں چاہتے کہ سعودی ان کا انفلوینس یا سعودی بیٹ رجیم ہوئی ہے جو وہاں پہ حکومت ہے اس سمجھ جن کی جو پریزیڈنٹ بھاگ کے چلے گئے ہیں وہاں کے اوپر پریزیڈنٹ حادی ان کی حکومت فیل ہو گئی ہے ان کی بہت زیادہ سپورٹ وہاں پہ ہے نہیں ان کو ان کو دوبارہ سے جو لانے کی کوشش ہو رہی ہے بس پرستان بہت مشکل ہوگی کیا ہوگا یہ ابھی کہنا مشکل ہے یہ ایک چیز ضرور نظر میں آ رہی ہے کہ یہ راجکتہ بھیلتی بھی دیکھ رہی ہے اور اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے وہ افغانستان یا عراق جیسی سیچویشن بہتر لی بلکہ عراق جیسے جہاں پہ القاعدہ یا آئی ایس ایس کی کوشش ہی ہوگی کہ ایک بڑا ایریا اپنے کنٹرول میں کر بھارتیوں کے لحاظ سے بات کروں وہاں پر جس طریقے کے ریس کی آپریشنز چلا جا رہے ہیں اور بھارت سرکار کی پریاسوں سے دوسرا جت ہے وہ آج رات وہاں سے نکلنے کا پریاس کیا جائے گا کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں بھارت سرکار نے جو اب تک کی کاروائی کی ہے اپنی ناگرکوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہتنی جلدی بڑا ایکشن لے لینا یہ غیر معمولی کام بھارت سرکار نے کیا اس سے پہلے کوئی بھی دیش اس طریقے سے نہیں کر پایا ہے جس طریقے سے انہیں نے کیا پھر اس کے بعد ہندوستان کا انفلوینس بہت ہے انہیں نے فوراں سعود ایرابیہ سے بھی بات کی سعود ایرابیہ کے کنگ سے پردان منطری نے بات کی اور انہیں نے اشواسن دلایا کہ آپ کو ہم سمجھ دیں گے اس پیریٹ میں ہوایی حملے نہیں ہوں گے ہمارے کیونکہ اچھے سمبند سعود ایرابیہ سے ہیں تو اس کا بھی بہت ہم کو فائدہ ہوا پھر اس کے علاوہ یہ کہ ہمارے پاس جو میکنزم ہے ہماری سینہ اور سویل ایوییشن کا دونوں کا ان کی تعلیم ہم کو کافی ایکسپیرینس ہے ایراخ میں ہم نے لاکھوں لوگوں کو نکالا اس سے پہلے کوئیت سے لیٹ ایٹیز کے دشک میں وہاں سے نکالا جب صدام حسین کی فورسز نے ایراخ کو اکوپائی کر لیا تو بہت بڑی سنکھیاں میں وہاں سے نکالا پھر اس کے علاوہ ابھی ہم نے سیریا اور ان سب دیشوں سے نکالا تو بہت اچھا وہ ہے اور اسی وجہ سے سری لنکا اور بنگلہ دیش بھی چاہتے ہیں کہ ان کے بیسائنکوں کو نکالا بکہ ان کے پاس نہ تو اتنی سم چھمتا ہے اور نہ ہی اتنا ان کے پاس کوئی ایسا میکنزم ہے یا اس طرح کا ذریعہ کہ وہ نکال پائیں اپنے لوگوں کو اتنی جلدی جتی جلدی ہم لوگ تو جس طرح سے بات کہی جاری تھی کہ سرکار کے جو پریاسوں سے اس پورے ریزن میں بھارت جو ایک بڑے بھائی کی بھومکاری بہانے کو تیار دیکھ رہا تھا باتیں ہو رہی تھی لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کے موقع جہاں پر وہ ثابت بھی کر سکتا ہے اور جس طرح کی مدد کی بھانگ بھانگ نادیش بھی کر رہا شلنگا کی اور سے بھی کی گئے ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بلکل مہدی جی اس پر عمل کریں گے پوری کوشش کریں گے کہ ان کے لوگوں کو نکالنے کی لیکن ان کا کوپریشن کتنا ہوتا ہے وہ کتنا وہاں پر ان کا نیٹ ورک ہے انٹرنل ہمارا تو وہاں پر ایم بیسی تھی اور پھر ایم بیسی کا بھی سٹاف کافی سکشم تھا وہاں کے اوپر اور انہیں نے فوراں کنٹیک کر لیا انڈین اسوسییشن بھی وہاں پر کافی ایکٹیف تھی پھر اس میں ویزا پاسپورٹ کی بھی پرابلم آتی ہے کتنے لوگوں کے پاس ویزا پاسپورٹ ہے ان کے پاس مشکل یہ بھی آتی ہے کہ وہاں پر بہت سے لوگوں کے پاس پاسپورٹ نہیں ہوتے جو وہاں کے لوکل ایمپلائر رکھ لیتے ہیں تو یہ چیزیں سری لنکا کو ہینڈل کرنی پڑیں گے اگر وہ کر لیتے ہیں تو ان کو لانے میں بھارت میں سمجھتا ہوں کو بہت زیادہ مشکل نہیں بھارت لانے میں ضرور ان کی مدد کرے گا یہ ساری چیزیں ہیں پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ کس طریقے سے ان کا کتنا کنٹیکٹ وہاں پہ ہے وہ کس طریقے سے اس کو لانے میں کوشش بھارت میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری کوشش کرے گا پوری ان کی مدد کرنے کے کوشش کرے گا وہ سارکھ کا سب سے بڑا ملک ہے اور سارکھ میں بڑی بھومی کا ہے بھارت ورش چاہتا بھی ہے کہ ایک ایک اکنومک انٹیگریشن اور یہ سب چھتر مل کے ترقی بھی کریں بھارت ورش پرائیم منسٹر موڈی جب سے آئے ہیں انہیں نے ایک میسیج بھی دیا اپنی شروع سے پہلے ہی دن سے ان لوگوں سے ملنا شروع کیا فوکس جو رہا ہے اس پر سارکھ کے اوپر کافی فوکس ہے ان کا اگر کیا ابھی بھی یمن میں جو ایک کمار صاحب کا خبر آ رہی ہے جو ساؤت یمن کا علاقہ ہے جو پوریزن ہے وہاں پر ابھی بھی کئی سارے بھارتی پھاسے ہوئے ہیں اور اس جگہ تک میں کہوں کہ سہیتہ یا پھر مدد جو ہے تھوڑی مشکل دیکھ رہی ہے کیوں اس علاقے کے لیہا سے دو پرابلم آ رہی ہے پہلی بات یہ ان لوگوں کو پاس ویزا پاسپورٹ نہیں تو ان کے لیے ٹراول ڈاکومنٹ بنانے پڑھنا ہے دوسری بات یہ کہ ویریفیکیشن ہونا ضروری ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہیں بھی بھارت کے نیگری کیا کہیں اور کے تو نہیں ہیں ان کے بہانے کوئی پاکستانی تو نہیں آ رہا ہے وہ بھی اسی طرح کی بہتشاہ بولتا ہے تو یہ ذرا بہت مشکل کام ہوتا ہے اس کو جتنی جلدی سی اس پرکریا کو وہ تیز کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں بہت انکامیاب ہو گئے ہیں پھر دوسری بات یہ کہ بہت سے لوگوں پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے کافی سمیے سے ادھر ادھر ہو گئے ہیں اللیگلی بھی بہت سے لوگ رہے ہیں بہت سے لوگ ایسے جو اتنی حالات بگڑنے کے بعد بھی واپس نہیں آنا چاہتے تو ان کو پرسویٹ کیا جائے کیسے لائے جائے حالانکہ وہاں پہ جو پروارسی بھارتی سمودائے کے لوگ ہیں ان کی ایک وہاں پہ سنگٹن بھی ہے اس کے علاوہ بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو بھارتی ملکے ہیں جو وہاں کافی سمائے کے لیے وہ ایسے ریفیوجی بھی آنا چاہتے ہیں تو یہ بہت سے چیزیں ہیں جو فرن منسٹری پھر ہوم منسٹری ڈیفنس منسٹری ان کا اقتال میل ہوتا ہے ان کے ذریعے ائر فورس کا بھی پلین لگاوئے ہیں وہاں پہ ایک لمبا پروسس ہے وریفیکیشن کا اور اس کے بعد آگے کیا ہوتے کی کیسے کوڈنیٹ کرتے ہیں لیکن ایک اچھی بات ہے کہ یہ بہت ہی جلدی سارا کام ہو گیا کہ وہ دیبوچی بھی لی آئے گا وہاں سے دیبوچی سے ہندوستان میں لانا تو یہ ایک پورا جو لوجسٹک تھا اس کو بہت جلدی بھارت ورشنے کھڑا کر دی ہمیں سمجھتا ہوں کہ فرن منسٹری کا اس میں بہت اببید کرتے ہیں کہ جو باقی آراتی وام پر فسے ہوئے ان کو بھی نکالنے کا کام تیزی کے ساتھ چلنا اور جلدی اس حدیش لٹیں گے بہت شکریہ سار اس پوری مسئلے پر باچیتہ نکلے آپ کا یہ تھے ہماری پہلے کبھر چھوڑا سا بریک بیرکوز پار دن پھر کی دوسری بڑی خواب ہے آر بی آئی کے اسی سال ادھان منتری کی اپیل بینکنگ ویوستہ میں شامل ہو غریب دیکھئے پہلی خبر آر بی آئی کے اسی سال آج راہ آٹھ بجی بینکنگ لورو میں کل سے بی جے پی کی راشتری کارکارنی کی بیٹک شروع ہوگی دو دن تک چلنے والی اس بیٹک کا آج ایجنڈا تیہ کیا کیا پردہن منتری نریندر موڈی بی جے پی دکش آمیت شاہ بیٹک میں سالینے بینکنگ لورو پہنچ چکے ہیں کیندر کی ستہ سمحالنے کے بعد بی جے پی کی راشتری کارکارنی کی پہلی بیٹک کئی ماہینوں میں اہم ثابت ہوگی پارٹی بھومی بیل پار اپکش کے کلے دیروت کا سامنا کر رہی ہے اور ایسے میں بی جے پی بل کے سمرتن میں ماہول بھرانے کے لیے نیتاؤں کارکارتاؤں سے ویمرش کا رنیت بنا سکتی ہے مہا دھیان بھارتی جنتہ پارٹی کا چل رہا ہے سدستہ کا جس میں بی جے پی کو یہ سو بھاگ پرابت ہوا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی بن گئی ہے پورے پدادیکاریوں نے کرتل دھونی سے ادھگ جی کا اور جو لوگ اس ٹیم میں لگے تھے ان کا سوگت کیا اور شام سندھر ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں فون لائن پر بنگلوس سے شام بہت اہم بیٹھک کہی جا رہی ہے اور نئی سرکار بننے کے بعد بی جے پی میں کس طرح کا ایجنڈہ دیکھ رہا ہے آگلے دو دنوں میں کیا بڑے مودھیں ہیں جن پر منتھن اور آگے کے رنی بنے گی دیکھیں آج پدادیکاریوں کی بیٹک میں آجنڈہ تہہ ہوا راسترکارکارنی میں جو اگلے دو دن جس پر چرچہ ہوگی کل ویدیش نیتی پر ایک پرستاو لائے جائے گا جس میں نرندر مودی سرکار میں جو ابھی تک کی اپلت دیا ہے ان کا ذکر کیا جائے گا اور اس میں موٹے طور پر جس طرح سے تقنیق حاصل کرنے کے کوشش کی جا رہی ہے سرکار کے طرف سے اور میک ان انڈیا کیمپین کے تہت جو کوشش ہو رہے کہ باہر سے تقنیق لائی جائے اور یہاں پر جو مینیفیکچری سیکٹر ہے اس کو بڑھاوا دیا جائے جس سے کہ روزگار کا جو وعدہ ہے سرکار کا وہ پورا کیا جا سکے تو کل ویدیش نیتی کے پر لے کر ایک پرستاو رکھا جائے گا اس کے علاوہ پرسوں جو پرستاو رکھا جائے گا راجنیتک پرستاو ہوگا اور وہ کافی اہم ہوگا جو ابھی تازہ راجنیتک حالات ہیں اس میں سرکار کی کیا رنیتی ہے اور پارٹی کیا کیا رنیتی ہے اس پر چرچہ کی جائے گی اور جو ہمیں یہاں پر دیجیتی کے نیتاؤں سے باتشیت کر کے پتا چلا ہے اس میں بھومی عدی گرہن کانون میں جو سنشودھن کا مسئلہ ہے اس پر وزتار سے بات ہوگی اور ایک پاور پوائنٹ پیزنٹیشن باقائدہ دیا جائے گا بھارتشیتہ پارٹی کے نیتاؤں کو اور یہاں پر جو ڈیلیگیٹ آئیں گے ان کو اور یہ بتایا جائے گا کہ کس طرح جو اپوزیشن کا آٹیک ہے سرکار کے اوپر بھومی عدی گرہن کانون کو لے کر اس کو کس طرح سے پوائنٹ وائل ٹاؤنٹر کرنا ہے اور کس طرح سے گراؤنڈ پر جا کر کسانوں میں اور گرامین علاقوں میں کس طرح سے اپوزیشن کے پرچار کا سامنا کرنا ہے اور کس طرح سے ان کو کنونس کرنا ہے پوائنٹ وائل باقائدہ پاور پوائنٹ ایک پریزنٹیشن دیا جائے گا اور اس میں سمجھایا جائے گا خاص طور پر جو بڑے نتہ ہیں بینکہ ایناڈو اور نکم گھڑکری وہ یہ پوری جمہداری سنبھالے ہوئے ہیں اس مصدلے بہت شکریہ آپ کا اس پوری اپڈیٹ کے لئے پردھان منطری نریندر موڈی نے غریبوں کو بینکنگ ویوستہ میں لانے کے لئے بیس سال کی یوجنا بنانے کو کہا ہے ممبائی میں ریزر بینک کے کارکرم میں انہوں نے غریبوں اور کسانوں کو زیادہ کارج دینے کی اپیل کی پردھان منطری نے بینکوں اور کمپنیوں سے اپنے کرمچاریوں کو رسوئی گیس سبسیڈی چھوڑنے کے لئے بھی منانے کو کہا بھارتی ریزر بینک کی 80-20 سال گرہ پر پردھان منطری نریندر موڈی نے بینکوں کی بدلتی بھومکہ پر بات کی انہوں نے کہا کہ پردھان منطری جندھن یوجنا اور ڈیریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر سکیم نے ثابت کر دیا ہے کیویتی ویوستہ میں سب کو شامل کرنے کے کتنے فائدے ہیں پردھان منطری نے امیروں کے ساتھ ساتھ غریبوں اور کسانوں کو بھی آسانی سے کرش دینے اور وصولی کے لیے پورا وقت دینے کی بات کہی جب ستابدی مناتے ہوں گے وہ ستابدی اس فائنانسل انکلوجن کو لے کر کے کہاں پر پہنچی ہوگی میں سمجھتا ہوں اس کے ٹارگیٹ پیس ہیٹ کروگے تو 20 سال کے اندر بھارت کی بینکنگ ویوستہ گریب کے دروازے تک کس پرکار سے کام کر رہی ہے اس کا ایک خاکہ تیار ہو جائے گا ریزر بینک کے گورنر رگو رام راجن نے بھی پردھان منطری کی بات سے سہمتی جتائی انہوں نے کہا کہ ویتی چھتر کو وکسیت کرنا اور اس میں غریبوں کو شامل کرنے پر زیادہ دھیان دینا ہوگا ویتی منطری عرون جیٹلی نے بیتے اسی سال میں ربی آئے کے کام کی سرانہ کی انہوں نے کہا کہ جندھن یوجنہ میں کھولے گئے خاتوں کو آپریشنل کرنا بڑی چنوتی ہے ریزر بینک ستھاپنا 1935 میں ہوئی تھی شروعات میں یہ نجی ہاتھوں میں تھا لیکن 1940 میں اس کا راشتری کرنگ کر دیا گیا بینکنگ ویوستہ کے لیے نیتیاں بنانے کے ساتھ یہ سرکار کے بینک کے روپ میں بھی کام کرتا ہے بیورو ریپورٹ راجے سبھاٹی وی ادھر گریراد سنگھ کے بیان کھولے کر کانگریس میں خاصی ناراضگی ہے کئی راجیوں میں پارٹی کار کرتا وں نے ویرود پرویشن کیے ہیں اور گریراد سنگھ کو منطلی پت سے ہٹانے کی مانگ کی ہے کانگریس ادھش نے گریراد سنگھ کے بیان پر کسی بھٹی پڑی سے انکار کیا ہے اس بیچ گریراد سنگھ کے خلاف بیہار کے مجفر پور کوٹ نے ایف آئی آئی آر درج کرانے کا آدیش دیا ہے کانگریس کے یہ کارکرتہ گریراد سنگھ کے سونیا گاندھی پر دیئے بیان کا ویرود کر رہے ہیں ڈلی میں یود کانگریس نے گریراد سنگھ کے گھر اور مہیلہ کانگریس نے بیجے پی کاریلے کے باہر پر درشن کیا دوسرے راجیوں میں بھی پارٹی کارکرتہ سڑک پر اتر آئے اور پردھان منتری سے گریراد سنگھ کے خلاف کاروائی کی مان کی وہ یہ ہے کہ کوئی اور ایسے اوشب بولے اس کے اوپر انہی کا پارٹی کا آدمی کہے اس کو نہیں بولنے چاہیے تھے اور موضی جی چھپ رہے چاہتے ہیں اس قسم کی بات مد پردیش کے نیمچ میں گروار کو کسانوں سے ملنے پہنچی کانگریس سنیا گاہدی نے اس بارے میں کچھ بھی بولنے سے انکار کر دیا میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی سنکرن مان سکتہ کے لوگوں جواب دینا یا تپنی کرنا بلکل مناسف نہیں بی جے پی نے کہا کہ گرراج سنگھ اس مد پر خید جتا چکے ہے اس لئے ماملے کو طول نہیں دیا جانا چاہیے دونوں وشے کو جورنا صحیح نہیں مانتے ہم یہ مانتے ہیں کہ گراج جی نے اس ٹھٹیٹمنٹ دیا اس پر معافی اور خید جتا دیا ہے اور بی جے پی اس وشے کو یہ سماپت مانتی ادھر بیہار میں مجفر پر کے سی جی ایم کوٹ نے گرراج سنگھ کے خلاف ایف آئی آر درش کرنے کے آدیش دے دیئے ہیں کیندری منطری گرراج سنگھ نے منگلوار کو بیہار کے حاجی پر میں سونیا گاندھ کے خلاف نسلی ٹپڑی کی تھی بعد میں بیواد بڑھتا دیکھ انہوں نے اسے آف دا ریکار بات چیت بتاتے ہوئے خیج جت آیا تھا ویپن چوہان راج سبھا ٹی وی کانگریس صدیق سونیا گاندھی نے آج مدر پردیش کے پیرد کسانوں سے ملاقات کی انہوں نے کسانوں کے لئے ترنت معافضے کی مانگ کی ہے کانگریس صدیق نے کینڈر اور رائج سرکار پر کسانوں کی اندیکی کا روپ لگایا انہوں نے انڈی سرکار کے بھون بل کی راجستان ہریارہ اور اتر پردیش میں بے موسم بارش سے برباد ہوئے فصلوں کا جائزہ لینے کے بعد گروہ کو کانگریس صدیق سونیا گاندھی مدر پردیش کے نیمج پہنچی قریب دس گاؤں کا دورہ کر انہوں نے کسانوں کے درد کو باٹا کسانوں کے بیچ سونیا گاندھی نے انڈیا کے بھومی بل کا مددہ بھی اٹھایا پترکاروں سے مخاطب ہوتے ہوئے سونیا گاندھی نے کہا کہ راہول گاندھی جلد ہی اوکاس سے واپس لوٹیں گے اس بیچ اتربدیش کے کسانوں کے لیے ترند موافضے کی مانگ کو لے کر کانگریس اجکش نے مکھی منتری اکلیش یادو کو بھی پتر لکھا ہے انہوں نے لکھا کہ رائیبریلی میں زلہ پریشاسن نے کیول 10 سے 15 فیزدی فصلوں کے نقصان کا آق لنگ کیا ہے جب کی واسطوں میں 50 فیزدی فصلے برباد ہوئی ہیں ویرو ریپورٹ راجی سبھا ٹیوی پندرے سال بعد جنتہ پریوار ایک بار پھر ایک جڑ ہو سکتا ہے 20 اپریل کو جنتہ پریوار کی چھے پارٹیوں کے نیتاؤں کی بیٹک ملائم سنگ یادو کے گھر پر ہوگی پی ٹی آئی کے مطابق بیٹک میں نئی پارٹی کے نام چھنو چن اور جھنڈے کے بارے میں فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد بلائے کا اعلان ہو سکتا ہے گوھر طلب ہے کہ راج سبھا ٹی وی سے باچیت میں جی ڈی مانسیو کے اسی تیاغی نے میر جتائی تھی کہ 20 اپریل سے ان دلوں کا بلے سمبھو ہے اتری کشمیر کے بارہ مولہ زلے میں آج آتنک وادیوں سے مطبھیر میں سرکشہ والوں کے دو جوان شہید ہو گئے سینہ اور پولیس کے سنیوز تلاشی ابھیان کے دوران تنمار گلاکے کے گاؤں میں یہ مطبھیر ہوئی سینہ نے آتنک وادیوں کی تلاش کے لئے ابھیان جلایا تھا بیتی ایک مہینے میں راج میں یہ تیسرا آتنک کی حملہ ہے بارہ مولہ میں تنمار گلاکے کے کنجیر گاؤں میں صبح لگ بک سالے سات بجے یہ مطبھیر شروع ہوئی سینہ اور جمہ کشمیر پولیس نے ایک خفیہ سوچنا کے بعد آتنک وادیوں کی تلاش کے لئے گھیرہ بندی کی تھی لیکن تب ہی گھر کے بیتر سے ہوئی فائرنگ میں پولیس کا جوان شہید ہو گیا جبکہ سینہ کے گھائل جوان نے اسپطال لے جاتے وقت دم توڑ دیا سینہ کے مطابق اس حملے میں دو آتنک وادی شامل تھے سرک شابلوں نے علاقے کی گھیرہ بندی کی ہے اور آتنک کی تلاشی کے لئے ابھیان چلایا گیا ہے خفیہ ستروں نے کشمیر گھاٹی میں بار کے حالات کا فائدہ اٹھا آیا تھا بیتے ایک مہینے میں راج میں یہ تیسرا آتنک وادی حملہ ہے 20 مارج کو جمہ میں کٹھوا کے راج بار پلیس ٹیشن پر آتنک وادیوں نے حملہ کیا تھا جبکہ اگلے دن ساماز جلے میں آرمی کیم کو فیدائن حملے کا نشانہ بنائے گیا کشمیر میں گرووار کو موسم کھلا تو کچھ ہے کے علاقوں میں روزمرہ کی زندگی پٹری پر لوٹی لیکن ڈل جھیل میں پانی بڑھنے سے یہاں کے لوگوں کی مسیبتیں بڑھتی دکھیں ہم نے پورا کی اپنا سامان پورا اوپر کی ابھی سونچ رہے کہ پانی آ جائے موسم ویبھاگ نے کچھ ایک علاقوں میں ہلکی بارش کی آشن کا چتائی ہے بھوز کلن کے چلتے بند ہوئے جمہ شرین نیشن ہائی وی پر واہن کی لمبی کتار ہیں حالا کی بار کا خطرہ ضرور کم ہو گیا ہے نڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کی ٹی میں ابھی بھی حالات پر نظر بنائے ہوئے ہیں وہیں ڈل جھیل کا پانی بڑھنے سے آس پاس کے